اسلام علیکم دیئر اسٹوڈنٹس آج سے ہم چیپٹر نمبر سکسٹین سیمی کنڈکٹر ڈیوائسیس یعنی نیم موصل آلات شروع کرنے جا رہے ہیں اس چیپٹر کو ہم شروع سے لے کر آخر تک کمپلیٹ ڈیٹیلز جو ہے وہ ہم پہلے اس کی دیکھیں گے اور ان بیٹوین جہاں جہاں بھی کوشن بینک والے سوالات ہوں گے وہاں وہاں میں آپ کو ان سوالات کی نشاندہ ہی کر دوں گا اس طرح سے آپ کے کوشن بینک کے سوالات بھی سال ہو جائیں گے اور یہ چیپٹر کی کمپلیٹ ڈیٹیلز بھی آپ کے پاس جو ہے وہ آ جائے گی تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج سے یہ ایک نیا چیپٹر دیکھئے آج کی اس لیکچر میں ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے ریکٹی فیکیشن ریکٹی فیکیشن اردو میں اسے کہتے ہیں راستگری اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو اس کو آپ ایک بار پہلے سمجھ لیجئے آپ دیکھو جب ہم الیکٹریک کرنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس الیکٹریک کرنٹ جو ہے وہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک کرنٹ جو ہے اس کی نوئیت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اس انداز میں اب آپ غور سے دیکھو اس کے اندر ایک حصہ پوزیٹیو ہے ایک حصہ نیگیٹیو ایک حصہ پوزیٹیو ہے پھر ایک حصہ نیگیٹیو تو یہاں جیسا آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو کرنٹ ہے یہ بار بار بدلنے والا کرنٹ ہے یہ بار بار اپنی قدبیت اپنی پولیریٹی کو بدل رہا ہے ایسا جو کرنٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اے سی یعنی الٹرنیٹنگ کرنٹ اور بلکل ایسے ہی ایک دوسرا کرنٹ اور بھی ہوتا ہے اور جو دوسرا جو کرنٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم کچھ اس طرح سے اس کا ویو فرم بتائیں گے کہ مان لو یہاں پر یہ زیرو پوائنٹ ہے اب زیرو پوائنٹ کے اوپر اگر آپ بتا رہے ہو تو یہاں وہ لائن ایسی سی دی جائے گی تو یہ پوزیٹیو کرنٹ ہو گیا جو شروع سے لے کر آخر تک پوزیٹیو ہے اور اگر آپ کو نیگیٹیو بتانے تو آپ اس کو نیچے بتاؤ گے ایسے یہ والا جو کرنٹ ہے اسے کہیں گے ڈی سی ڈائرک کرنٹ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں دو طرح کے کرنٹ موجود ہیں الٹرنیٹنگ کرنٹ اور ڈائرک کرنٹ ایسی اور ڈی سی اب بہت سارے آلات ایسے ہوتے ہیں جو ایسی کرنٹ سے چلتے ہیں بہت سارے آلات ایسے ہوتے ہیں جو ڈی سی کرنٹ سے چلتے ہیں تو اسی لئے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ایسی کو ڈی سی میں کنورٹ کریں یا پھر ڈی سی کو ایسی میں کنورٹ کریں تو یہ جو کنورشن والا جب معاملہ آتا ہے تو اس کے لئے ہم کو کچھ خاص آلات کی ضرورت پڑتی ہے جن آلات کی ضرورت پڑتی ہے ان تمام آلات کی ڈیٹیلز ہم اس پرٹیکلر آرٹیکل میں پڑھنے والے ہیں تو آپ دیکھئے سب سے پہلا جو سوال یہاں پر ہے وہ اسی کے بارے میں ہے کہ راستگری یا ریکٹیفیکیشن سے کیا مراد ہے راستگر کی اہم قسمیں بیان کیجئے اب آپ دیکھو راستگری یا ریکٹیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا عمل جس میں ہم اے سی کو ڈی سی میں تبدیل کرتے ہیں ایک اے سی کو ڈی سی میں تبدیل کرنے کا جو عمل ہے اسے راستگری کہتے ہیں آپ یاد رکھنا یہ سوال بہت چھوٹا سا سوال ہے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ آسے تین چار سال پہلے نیٹ کے پیپر میں پوچھا گیا تھا نیٹ کے پیپر میں یہ سوال آ چکا ہے کہ ریکٹیفیکیشن کیا ہوتا ہے تو آپ اس کی ڈیفینیشن یاد رکھو ریکٹیفیکیشن یا راستگری کا مطلب ہوتا ہے ایسا پروسیس جس کے اندر ہم الٹرنیٹنگ کرنٹ کو یعنی اے سی کو ڈائریک کرنٹ یعنی ڈی سی میں تبدیل کرتے ہیں اسے راستگری کہتے ہیں اب یہاں پر آپ یاد رکھنا کہ جس الیکٹرانک سرکیٹ کی ہم جس کی ہم کو ضرورت پڑے گی یا جس کو ہم استعمال کریں گے یہ کام کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں ریکٹیفائر اردو میں کہیں گے راستگر اوکے تو راستگر کا مطلب ہوتا ہے ایسا آلہ جو اے سی کو ڈی سی میں تبدیل کرتا ہے اوکے اب یہاں پر آپ یاد رکھئے کہ راستگر جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں یہ جو دو قسم کے جو راستگر ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہوتا ہے ہاف ویو ریکٹیفائر جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نیم موجی راستگر آپ نیم موجی راستگر کو نصف موجی راستگر بھی کہہ سکتے ہو اوکے اور دوسرا جو راستگر ہے اسے کہتے ہیں فل ویو ریکٹیفائر فل ویو ریکٹیفائر کو اردو میں کہتے ہیں کامل موجی راستگر اوکے تو اب یہاں اس کو مکمل موجی بھی کہا جا سکتا ہے اوکے تو یہ تھے راستگر کی دو قسم ہیں ان کو ڈیٹیلز میں ہم کو بھی دیکھنا ہی ہے اوکے اب چلتے ہیں اگلے سوال پر سوال نمبر دو سوال نمبر دو یہ ہے کہ نیم موجی راستگر سے کیا مراد ہے اس کا نامزد خاکہ بنائیے اور اس کی کارکردگی کی وضاحت کیجئے آپ دیکھئے یہ جو سوال ہے یہ دیے گئے بورڈ کا جو کوشن بینک ہے یہ سوال اس میں موجود ہے اور کوشن بینک میں یہ سوال تین نمبر کے لیے پوچھا گیا ہے اوکے تو یہ بہت ہی امپورٹن سوال ہے اب آپ دیکھئے اس کے اندر آپ سے نیم موجی راستگر کی بات ہو رہی ہے کہ نیم موجی راستگر کیا ہے آپ یاد رکھنا نیم موجی راستگر ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جو اے سی انپوٹ کے صرف پوزیٹیو ہاف سائیکلز کو ڈی سی آؤٹپوٹ میں تبدیل کر سکتا ہے ایسا آلہ یا ایسا راستگر جو اے سی انپوٹ کے صرف پوزیٹیو ہاف سائیکلز کو صرف مضبط حصوں کو ڈی سی آؤٹپوٹ میں تبدیل کر سکتا ہے اسے نیم موجی راستگر کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے تو اس کو آپ ایک بار سمجھ دیجئے آپ ایسا ایمیجن کرو کہ مان لو یہاں پر یہ آپ کے پاس ایک ریکٹی فائر ہے اور اس ریکٹی فائر کو آپ نے یہاں سے اس جگہ سے آپ نے اس کو انپوٹ دیئے اور یہاں اس جگہ پر آپ کو اس کے اندر آؤٹپوٹ جو ہے وہ ملا اب اس میں انپوٹ کیسا ہوگا اور آؤٹپوٹ کیسا ہوگا اس کو آپ بہت غور سے ایک بار دیکھ کر سمجھ لو آپ دیکھو اگر آپ یہاں پر انپوٹ کا ویو فارم بنائیں گے تو وہ کچھ ایسا بنانا پڑے گا آپ کو اس انداز میں پوزیٹیو نیگیٹیو پھر پوزیٹیو پھر نیگیٹیو اس طرح سے ہاف سائیکل چلیں گے اس کے لیکن جب ہم آؤٹپوٹ بنائیں گے تو آؤٹپوٹ کے اندر معاملہ ایسا آئے گا کہ پوزیٹیو کیلئے وہ پوزیٹیو آؤٹپوٹ دے گا لیکن نیگیٹیو کے ٹائم پر وہ کچھ نہیں دے گا پھر پوزیٹیو کیلئے وہ پوزیٹیو آوٹپٹ دے گا پھر نگیٹیو کو غائب کر دے گا تو اب آپ غور سے دیکھو یہ ایک ایسا آلہ ہمارے پاس سیار ہو گیا ہے جو ایسی انپوٹ کے پوزیٹیو پارٹ کے لیے پوزیٹیو ہاف سائیکل کے لیے پوزیٹیو آوٹپٹ دے رہا ہے لیکن نگیٹیو ہاف سائیکل کے لیے یہ کچھ بھی نہیں دے رہا ہے نگیٹیو ہاف سائیکل کو یہ غائب کر دیتا ہے اوکے اس طرح کا جو آلہ ہے اندر یعنی اسکرین کے اوپر تو ایکچلی یہ نیم موجی راستگر کی کمپلیٹ مطلب اسکیمیٹک ڈائیگرام یہی ہے اگر اس کو صرف اسکیمیٹک ایک ترتیب میں اگر دکھانا ہو تو وہ اس کو اسی طرح سے دکھائے جا سکتا ہے لیکن ہم کو جنرلی اوریجنل جو سرکی ڈائیگرام ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اب ہم اس کے طرف چلیں گے یہاں پر آپ دیکھئے کہ ہمارے سیلیبس کے اندر جو ریکٹی فائر ہم کو پڑھنا ہے یعنی ہاف ویو ریکٹی فائر جو ہمارے کورس میں ہے وہ ہم کو ڈائیوٹ کو استعمال کر کے کرنا ہے اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ ڈائیوٹ کیا چیز ہے تو یہاں پر آپ یاد رکھئے یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہو اسے ڈائیوٹ کہتے ہیں اردو میں اسے کہیں گے دو کیرہ ڈائیوٹ یا دو کیرے کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک ایسا آلہ ہوتا ہے چھوٹا سا جس کے ایک طرف پوزیٹیو پارٹ یعنی پوزیٹیو حصہ اور ایک جو ہے نگیٹیو حصہ ہوتا ہے ایک طرف پی حصہ ہوتا ہے ایک طرف این حصہ ہوتا ہے اسی لیے اس کو پی این جنگشن کہا جاتا اگر ہم اس ڈائیوٹ کی ایک ہلکی سی ڈیٹیلز اگر دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا میں آپ کو پہلے پی این جنگشن ڈائیوٹ اس کے بارے میں ہلکی سی ڈیٹیلز سمجھا دیتا ہوں آپ دیکھو پی این جنگشن ڈائیوٹ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ مان لو یہاں پر ادھر پی حصہ ہے اور ادھر یہ این حصہ اور دونوں کے بیچ میں یہاں پر یہ جنگشن ہے پی حصہ میں ایک ٹرمینل ہے این حصہ میں ایک ٹرمینل ہے یہ والا جو انسٹرومنٹ ہے اسے کہتے ہیں پی این جنگشن ڈائیوٹ اس کے اندر ہمیشہ دو ٹرمینل رہیں گے ایک طرف پوزیٹیو ایک طرف نگیٹیو اس کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس کے یہ دونوں ٹرمینلز کے بیچ میں یہاں پر جب آپ ایک بیٹری لگاتے ہو تو اگر بیٹری کا پلس آپ نے پی کے ساتھ جوڑ دیے آپ غور سے دیکھو اگر آپ نے بیٹری کا پوزیٹیو پی کے ساتھ جوڑ دیے اور بیٹری کا نگیٹیو این کے ساتھ جوڑ دیے تو اسے کہتے ہیں فارورڈ بائیسنگ فارورڈ بائیسنگ اس طرح کے کنیکشن میں یعنی جب بیٹری کو اس طرح سے جب ہم جوڑتے ہیں تو اس پی این جنگشن ڈائیوڈ میں سے کرن گزرنا شروع ہو جاتا یعنی اس کے ایک روس میں یہاں پر آپ کو کرن ملتا ہے لیکن اگر آپ نے اس کے اولٹ کام کیا اس کے اولٹ کام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسا کنیکشن جوڑ دی ہے ایدھر نگیٹیو اور ایدھر پوزیٹیو پی ایسا کو نگیٹیو اور ایدھر نگیٹیو تو آپ اس میں سے کرن بلکل نہیں گزرے گا یہ والی جو حالت ہے اسے کہتے ہیں ریورز بائیسنگ تو یہاں پر آپ ایک چیز دھیان میں رکھئے کہ پی این جنگشن ڈائیوڈ میں خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ فارورڈ بائیس حالت میں ہوتا ہے تو کرن گزارتا ہے اور جب وہ ریورز بائیس کنڈیشن میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ کرن بلکل نہیں گزارتا وہ کرن کو روک دیتا ہے فائر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے اب چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف جو مین سرکٹ جس کو ہم کو پڑھنا ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پر ابھی نظر آ رہا ہے آپ دیکھو اس سرکٹ میں سب سے پہلے ہم یہاں پر یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہو یہ ہمارا اے سی سورس ہے اوکے اے سی سورس کا مطلب ہے جو ہم کو اے سی کرنٹ دے گا یا اے سی ہولٹیج دے گا اوکے اب یہ جو اے سی ہولٹیج جو ہم نے یہاں دیئے تو اس کو ہم ایک ٹرانسفارمر کو استعمال کر کے اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کو استعمال کر کے ہم اس کی ویلیو کو پہلے کم کرتے ہیں تھوڑی سی جیسے آپ یہاں پہ یاد رکھئے کہ ادھر ہم عام طور پر دو سو تیس اول لگاتے ہیں لیکن یہ ٹرانسفارمر ہم کو صرف دس اول کے آس پاس دیتا ہے دس اول دو اولٹ آٹ اولٹ پانچ اولٹ اتنا کم اس کو کر دے گا تو یہ کام کرتا ہے ٹرانسفارمر ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ٹرانسفارمر ایک ایسا انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو ہائے ایسی کو لو ایسی میں اور لو ایسی کو ہائے ایسی کے اندر کنورٹ کر سکتا ہے یعنی وہ ایسی کو ایسی میں ہی بدلے گا لیکن ہائے کو لو کر دے گا یا لو کو ہائے کر دے گا یہاں پر جو ٹرانسفارمر ہم نے استعمال کیا وہ اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہے جو ہائے ایسی کو لو ایسی میں کنورٹ کرے گا تو اب آپ دیکھیں یہاں پر اس جگہ پر ہم نے ٹرانسفارمر لیا ٹرانسفارمر لینے کے بعد اس ٹرانسفارمر کا یہ جو اے پوائنٹ ہے اس کو ہم نے پی این جنگشن ڈائیوٹ کے پوزیٹیو کے ساتھ جڑا ہے یہاں پر پوزیٹیو اور نگیٹیو کو کس طرح سے بتائیں گے اس کو سمجھ لو آپ لوگ آپ دیکھو پی این جنگشن ڈائیوٹ کو یہ والی علامت سے ظاہر کرتے ہیں ایسی اور اس علامت کے اندر یہ جو بیس ہے مسلس کا یہ جو بیس ہوتا ہے پیچھے کا اس کو پی کہا جاتا اور یہ جو بار ہوتا ہے اسے ان کہا جاتا یعنی علامت جو ہوتی ہے ڈائیوٹ کی جو علامت ہے وہ یہ والی علامت ہے اور اس علامت کے اندر بیک سائیڈ جو رہتی یعنی مسلس کا جو بیس ہوتا ہے تو اس کو پی مانا جاتا ہے اور جہاں پر مسلس کی نوک ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو بار ہوتا ہے تو وہ N مانا جاتا تو اس طریقے سے آپ دیکھو کہ اس میں اس پرٹیکلر جگہ پر یعنی یہ سرکٹ کہنا یہاں پر یہ پی این جنکشن ڈائوڈ یوز کیا ہوا ہے تو اس کا یہ ادھر والا حصہ پی ہے اور ادھر والا حصہ N ہے اب آپ غور سے دیکھو کہ N حصے کے ساتھ میں ہم نے یہاں پر ایک مزاہمہ جوڑ دی ہے RL یہ جو مزاہمہ تھے اسے لوڈ ریزیسٹنس کہتے ہیں لوڈ ریزیسٹنس کا مطلب ہے بہت طاقتور مزاہمت یعنی جس کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو اوکے اب یہاں پر ہمارا سرکٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا اب آپ اس میں دیکھو کہ یہ جو ڈائیگرام ہے یہ جنرلی دو نمبر کیلئے ایکزام میں یہ پوچھتے ہیں کہ ڈائیگرام نیم موجی راستگر کی ڈائیگرام بنائی ہے تو یہ ڈائیگرام جو ہے وہ موجی راستگر کی بناوٹ مطلب اس کی سرکٹ ڈائیگرام اور اس کی تفصیل اب ہم کو اس کا طریقہ اکار دیکھنا ہے اب اس کا جو طریقہ اکار ہے اس کو آپ ایک بار بہت اچھے سے پہلے سمجھ لو دیکھو اس کے لئے بھی میں یہ سرکٹ کا ہی استعمال کر لیتا ہوں آپ دیکھو اس سرکٹ کے اندر سب سے پہلے آپ ایک چیز دیکھو کہ یہاں اس جگہ پر یہاں پر ایسی ہولٹیج ہم نے دیا ہے پوزیٹیو نیگیٹیو پوزیٹیو نیگیٹیو اگر ایسا مان کر چلو کہ یہاں پر ہم نے جو ہولٹیج دیا ہے اے سی ہولٹیج اس کا پہلا حصہ پوزیٹیو ہے پوزیٹیو کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو اے ہے اس کو پوزیٹیو ہولٹیج ملے گا اور بی کو نیگیٹیو ہولٹیج ملے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پوزیٹیو آپ دیکھو کہ یہ ڈائیوڈ کے پی کو ملا اور یہ جو نیگیٹیو ہے یہ ڈائیوڈ کے N کو ملا اب P کو پوزیٹیو کے ساتھ جوڑا جائے اگر اور N کو نیگیٹیو کے ساتھ جوڑا جائے تو اس کو فورورڈ بائسنگ کہتے ہیں اس کا مطلب اس پرٹیکلر حالت کے اندر جو ڈائیوڈ ہے وہ فورورڈ بائسد حالت میں ہے اور جب وہ فورورڈ بائسد حالت میں رہے گا تب اس میں سے کرن گزرے گا برابر وہ ڈائیوڈ جو ہے اس میں سے کرن پاس ہوگا فارورڈ کرن بولتے ہیں اسے تو فارورڈ کرن جو ہے وہ اس میں سے گزرے گا یہ کرن جب اس RL میں سے گزرے گا تو یہاں پر ایک ہولٹیج تیار ہوگا جس کی ویلی ہوگی I into RL یہ جو ہولٹیج ہے یہ ہمارا آؤٹپوٹ ہے اوکے آؤٹپوٹ کی جو ویلیو ہے وہ ایکارڈنگ ٹو اومس لاغ یعنی اومس لاغ کے حساب سے ہم اس کی ویلیو نکالیں گے تو اس کی قیمت آئے گی I into RL تو اس طرح سے ہم کو RL کے ایکاروس میں آؤٹپوٹ ملے گا اوکے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آؤٹپوٹ ہم کو ملے گا کیسے مطلب اس کی نوئیت کیا ہوگی تو یہاں پر آپ ایک چیز دھیان میں رکھنا کہ اس کی جو نوئیت ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگی پوزیٹیو کے لیے مطلب ادھر یہ پوزیٹیو ہاف سائیکل تھا تو یہاں پر یہ پوزیٹیو ہاف سائیکل ملا اوکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا اب آپ دیکھو اس میں کہ جب ہم سیکنڈ ہاف سائیکل کی بات کرتے ہیں تو سیکنڈ ہاف سائیکل نیگیٹیو ہے نیگیٹیو ہاف سائیکل کے ٹائم پر یہ جو اوپر والا جو ترمینل A ہے تو یہ ترمینل بن جائے گا نیگیٹیو اور B ترمینل بن جائے گا پوزیٹیو کیونکہ پولیریٹی بدل جائے گی الٹی ہو جائے گی اب آپ غور سے دیکھو کہ نیگیٹیو جو ہے وہ P کے ساتھ جڑاوا ہے اور پوزیٹیو جو ہے وہ N کے ساتھ جڑاوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ڈائیوڈ ہے تو ڈائیوڈ یہاں پر ریوز بائز حالت میں آگیا اور جب وہ ریوز بائز حالت میں آتا ہے تو یہ کرنٹ اس میں سے نہیں گزرتا مطلب وہ کرنٹ کو نہیں گزرنے دے گا اپنے اندر سے جب کرنٹ ہی نہیں گزرے گا تو یہاں پر آپ کو یہ آؤٹ پوٹ جو ہے یہ نہیں ملے گا مطلب آپ کو اتنی جگہ پر پوزیٹیو ہاف سائیکل سے لے کر یعنی جہاں سے پوزیٹیو ہاف سائیکل انڈ ہوا وہاں سے لے کر کچھ دوری تک جہاں تک اے سی انپوٹ کا نگیٹیو پارٹ تھا اتنی دور تک آپ کو کوئی آؤٹ پوٹ نہیں ملے گا اس کے بعد پھر یہ تیسرا دوبارہ سے جو ہے تیسرا پوزیٹیو ہاف سائیکل شروع ہوگا تو یہاں پر آپ کو پھر پوزیٹیو ہاف سائیکل ملے گا تو اب آپ غور سے دیکھو کہ اس سرکٹ نے پوزیٹیو ہاف سائیکل کے لیے پوزیٹیو دیا ہے پوزیٹیو انپوٹ کے لیے پوزیٹیو آؤٹ پوٹ ملا لیکن نیگیٹیو انپوٹ کے لیے کوئی آؤٹ پوٹ نہیں ملا پھر پوزیٹیو انپوٹ کے لیے پوزیٹیو آؤٹ پوٹ ملا پھر نیگیٹیو انپوٹ کے لیے کچھ نہیں ملا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھے سائیکل جو ہے وہ کنورٹ ہوئے اور آدھے سائیکل جو ہے وہ کنورٹ نہیں ہوئے آپ آدھا پارٹ جو ہے سائکل کا یعنی اسی انپورٹ کا جو سائکل ہے کہ Salvika result و نگیٹیو ملا کر ایک سائکل ہوتا ہے تو اس سائکل میں سے آدھا پارٹ جو ہے وہ ریکٹی فائے ہوا اور آدھا پارٹ جو ہے وہ ریکٹی فائے نہیں ہوا اسی لیے اس سرکرفٹ کو ہم بولتے ہیں ہافیو ریکٹی فائر مطلب ایسا ریکٹی فائر جو آدھی ویو کو ریکٹی فائے کر سکتا ہے پوری ویو کو نہیں آدھی ویو کو جو ریکٹی فائر کرے گا اوکے اب اس کو ہم لکھیں گے کیسے تو یہاں پر آپ یاد رکھو کہ جب ہم ریکٹی فائر کی ڈیٹیل جب بھی لکھتے ہیں تو ہم کو اس کے اندر تین پوائنٹس لکھنا ہوتا ہے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ اے سی انپوٹ کے پہلے پارٹ کے لیے جس کو ہم پوزیٹیو پارٹ لیتے ہیں دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ اے سی انپوٹ کے دوسرے پارٹ کے لیے جو کہ نیگیٹیو لیتے ہیں اور تیسری اس میں ان دونوں پوائنٹس کا خلاصہ جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھو سب سے پہلا جو پوائنٹ یہاں پر ہم بیان کریں گے وہ یہ ہے ہم یہ مان کر چلیں گے فرض کریں گے کہ اے سی انپوٹ کا پہلا حصہ پوزیٹیو ہے جب پہلا حصہ پوزیٹیو رہے گا تو پی این جنکشن ڈائیوٹ جو ہے وہ فاروڈ بیس ہو جائے گا اور اس صورت میں اس میں سے کرنٹ گزرے گا کرنٹ اگر گزرا تو وہ جو لوڈ ریزیسٹنس ہے جو مزاہمت ہے اس کے اطراف ہم کو ڈی سی آؤٹپوٹ ملے گا یہ ہوگی ہمارا پہلا پوائنٹ اب دوسرا جو پوائنٹ ہے اس کے اندر ہم یہ بتائیں گے کہ مان لو کہ اے سی انپوٹ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ نیگیٹیو ہے اس حصے کے دوران جو پی این جنکشن ڈائیوٹ ہے وہ ریوز بائز ہو جائے گا مخالف روجہن میں چلا جائے گا ریوز بائز ہو جائے گا اور ریوز بائز میں اس میں سے کرنٹ گزرتا نہیں ہے اس کا مطلب اس میں سے کوئی کرنٹ نہیں گزرے گا اور جب کوئی کرنٹ نہیں گزرے گا اس کا مطلب جو لوڈ ریزیسٹنس ہے اس کے ایکراس میں آپ کو کوئی آؤٹپوٹ نہیں ملے گا یہ ہوگی ہمارا سیکنڈ پوائنٹ تیسرا جو پوائنٹ ہے اس کے اندر ہم بات کریں گے یہ دونوں پوائنٹس کو مکس کر کے یہ دونوں پوائنٹس کو اگر مکس کیا جائے تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک ایسا سرکٹ ہے جو ایسی انپوٹ کے پوزیٹیو ہاف سائیکل کو ڈی سی آؤٹپوٹ میں تبدیل کرتا ہے لیکن ایسی انپوٹ کے نیگیٹیو پارٹ کو روک دیتا ہے اس کو ریکٹیفائن نہیں کرتا اس کو ہم ایک ویو ڈائیگرام میں بتا سکتے ہیں اور اس ویو ڈائیگرام سے اس کا پورا نیچر جو وہ سمجھ میں آجاتا ہے اندر کلیر دکھ رہا ہے کہ یہ انپوٹ ہے اور یہ آؤٹپوٹ انپوٹ کا پہلا پارٹ پوزیٹیو ہے دوسرا پارٹ نیگیٹیو پھر تیسرا پارٹ پوزیٹیو چوتھا پارٹ نیگیٹیو لیکن جب ہم آؤٹپوٹ ہولٹیج کی بات کریں گے آپ دیکھو پوزیٹیو کے لیے ہم کو پوزیٹیو ملا اور نیگیٹیو کے لیے ہم کو یہاں پر کچھ نہیں ملا پھر پوزیٹیو کے لیے ہم کو پوزیٹیو ملا پھر نیگیٹیو کے لیے ہم کو کچھ نہیں ملا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا سرکٹ یہاں پہ ہم نے تیار کرے جو پوزیٹیو ہاف سائیکل کو ڈی سی آؤٹپوٹ میں کنورٹ کرتا ہے اور نیگیٹیو ہاف سائیکل کو بلوک کر دیتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے اسی لیے یہ ہاف یور ایکٹی فائر ہے اوکے تو اتنی چیزیں آپ کو یہاں پر لکھنے پڑیں گی یہ تھا ایک ایمپورٹن سوال جو کہ کوشن بینگ میں تین نمبر کے لیے پوچھا گیا ہے چلیے اب چلتے ہیں اگلے سوال پر اگلا جو سوال ہے وہ بھلے ہی کوشن بینگ میں موجود نہیں ہے لیکن وہ بہت زیادہ ایمپورٹن سوال ہے اور وہ سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ کامل موجی رازگر سے کیا مراد ہے اس کا نامزد خاکہ بنائی ہے اور اس کی کارکردگی کی وضاحت کیجئے یعنی جیسے ہم نے ابھی نیم موجی رازگر کو دیکھا ایسے ہی کامل موجی فل ویو ریکٹی فائر تو دیکھو فل ویو ریکٹی فائر نام سے سمجھ میں آتا یہ ایک ایسا ریکٹی فائر ہوگا جو ایسی انپوٹ کے پوزیٹیو اور نگیٹیو دونوں پارٹس کو ریکٹی فائر کرے جو پوزیٹیو اور نگیٹیو دونوں حصوں کو ڈی سی آؤٹپوٹ میں تبدیل کرے اسے ہم کہیں گے کامل موجی رازگر فل ویو ریکٹی فائر تو یہی اس کی ڈیفینیشن ہوگی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے بول سکتے ہیں کہ ایسا رازگر جو ایسی انپوٹ کے مضبط اور منفی دونوں حصوں کو ڈی سی آؤٹپوٹ میں بدل سکتا ہے اس میں تبدیل کر سکتا ہے اسے کامل موجی رازگر کہتے ہیں اب یہاں پر آپ یاد رکھو کہ اس کو بھی ہم کو پی این جنکشن ڈائوٹ کو استعمال کر کے بنانا ہے تو پی این جنکشن ڈائوٹ کو اگر استعمال کر کے اگر ہم کو فل ویو ریکٹی فائر بنانا ہے تو یہاں پر ایک نہیں بلکہ ہم کو دو ڈائوٹ کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے اس کی جو ڈائیگرام ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں اب آپ غور سے دیکھو یہ ڈائیگرام کو اس سرکیٹ ڈائیگرام کے اندر فل ویو ریکٹی فائر آپ کے پاس آپ کو بتایا گیا ہے اس میں سب سے پہلی جو آپ لیفٹ سائیڈ میں جو چیز دیکھ رہے ہو یہاں پر یہ اے سی انپوٹ ہے اور اس اے سی انپوٹ میں اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک ٹرانس فارمر استعمال کیا یہاں پر ٹرانس فارمر کا نام بھی دیا گیا ہے ٹرانس فارمر کا نام ہے ٹران ٹو پی تھری اے تو آپ اس کو ایسے جنرل نالج آپ اس کو یاد رکھو کہ یہ ٹرانس فارمر جو ہے یہ سٹیپ ڈاؤن ٹرانس فارمر ہوگا اور یہ ایک ایسا ٹرانس فارمر ہوگا جس کے اندر پرائمری کے اندر دو ٹرمینل ہوں گے لیکن سیکنڈری کے اندر تین ٹرمینل ہوں گے اوکے اب یہ دو ٹرمینل اور تین ٹرمینل کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھ لو آپ دیکھو یہاں پر یہ پرائمری کوئل کا پہلا ٹرمینل یہ دوسرا ٹرمینل بیچ میں جو چیز آپ دیکھ رہے ہو تو یہ اس کا کور ہے جس کو عام طور پر ٹی سے ڈینوٹ کیا جاتا سیکنڈری کوئل یہ والا ہے اس کے اندر پہلا ٹرمینل یہ ہے دوسرا ٹرمینل یہ ہے تیسرہ ٹرمینل یہ بیچ میں ہے اوکے مطلب سیکنڈری کے اندر تین ٹرمینل ہے پرائمری میں دو ٹرمینل سیکنڈری میں تین ٹرمینل جو تین ٹرمینل ہے اس میں سے اے اور بی جو ہے وہ سیکنڈری کے دو سیروں پر وہ ٹرمینل نکلے ہوئے ہیں اور سی جو ٹرمینل ہے تو وہ سینٹر سے نکلا ہوا ہے سینٹر والا جو ٹرمینل ہے اسے سینٹرل ٹیپ کہا جاتا اوکے وہ سینٹرل ٹیپ کہلاتا ہے اوکے اب یہ ہو گیا ٹرانسفورمر کی ڈیٹیل اس ٹرانسفورمر کیس میں سب سے پہلے ہم اے پوائنٹ اور بی پوائنٹ جو ہے مطلب سیکنٹری ٹرمینل کے جو سیرے ہیں دونوں ان دونوں سیروں میں دو ڈائیوڈ یوز کریں گے ایک دی ون اور ایک دی ٹو اور خاص بات یہ ہے کہ ہم نے دونوں کا پی حصہ جو ہے ان کو ہی ہم نے سیکنٹری کے ٹرمینل کے ساتھ جڑا ہے دونوں کے جو این حصے ہیں آپ گوھر سے دیکھو دونوں کے این حصے آپس میں ایک دستے کے ساتھ پوائنٹ پی پہ جڑے رہے ہیں اب اس کے بعد ہم ایک نیا کام یہ کریں گے کہ پوائنٹ پی سے ایک کامنٹ ٹرمینل نکالیں گے اور یہ جو سینٹرل ٹرمینل ہے اس کو نکالیں گے اور دونوں کے درمیان لوڈ ریزیسٹنس جو ہے وہ جوڑ دیں گے اس لوڈ ریزیسٹنس کے ایک روس میں ہم کو یہاں پر آؤٹپوٹ جو ہے وہ ملے گا اس طرح سے ہم فل ویو ریکٹی فائر جو ہے اس کا الیکٹرانک سرکیٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں آپ ایک بار اس سرکیٹ ڈائیگرام کو غور سے دیکھئے اور اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ اس کو برابر اپنے ذہن میں فیٹ کیجئے اور اس طرح سے آپ اس کی پریکٹیس کیجئے اس کو بنانے کی اب یہ جو کچھ بھی ابھی ہم نے سرکیٹ ڈائیگرام کے تحجہ دیکھا اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم اسی انداز میں لکھیں گے یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کی بناوٹ جو ہے وہ لکھیں گے تو بناوٹ کے اندر ہم کو یہ تمام باتیں جو سرکیٹ ڈائیگرام میں نظر آ رہی ہے وہ سب ہم یہاں پر اس میں لکھ دیں گے اس میں ہم کو مین بات جو دہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ فل ویو ریکٹی فائر اگر بنانا ہے تو اس کے لئے ہم کو سینٹرل ٹیبڈ ٹرانس فارمر کی ضرورت پڑے گی اور دو ڈائیوڈ کی ضرورت پڑے گی دونوں ڈائیوڈ جو ہیں ان کو ایک دوسرے سے متوازی حالت میں لگانا پڑے گا دونوں کو متوازی حالت میں سیریز میں ان کو نہیں لگا سکتے ہیں بلکہ ان کو پیرل میں لگانا پڑے گا اور آوٹپورٹ جو ہم کو ملے گا تو دونوں ڈائیوڈ کے جو نیگیٹیو ٹرمینل ہیں این حصے جہاں پر جڑیں گے وہ اور سینٹرل ٹیپ ان کے درمیان میں ہم لوڈ ریزیسٹنس جوڑیں گے اور وہ جو لوڈ ریزیسٹنس آر ایل اس کے ایکراوس میں ہم کو آوٹپورٹ ملے گا یہ تمام چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں اب اس کا طریقہ ایکار تو جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ طریقہ ایکار جو ہے وہ تین باتوں پر مشتمل ہوگا پہلا جو پوائنٹ ہم لوگ لیں گے وہ لیں گے ایسی انپوٹ کے پوزیٹیو ہاف سائیکل کا دوسرا پوائنٹ رہے گا ایسی انپوٹ کے دوسرے نیگیٹیو ہاف سائیکل کا اور تیسرے اس میں ہم ان دونوں باتوں کو مکس کریں گے یا ان دونوں باتوں کو آپس میں ان دونوں کا جو ریزیلٹ ہے وہ ہم بیان کریں گے آپ دیکھیں اس میں پہلا جو پوائنٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے وہ کچھ اس طرح سے سرکیٹ ڈائیگرام کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ دیکھو مان لوگ کہ پہلا جو ہاف سائیکل ہے وہ پوزیٹیو ہے تو پوزیٹیو کے اندر پوائنٹ اے پوزیٹیو ہوگا اور بی نیگیٹیو ہوگا اب پوزیٹیو پی جو ہے وہ جائے گا پی حصے کو ڈی ون کے اور بی کا جو نیگیٹیو ہے وہ ڈی ٹو ڈائیوٹ کے پی حصے کو جائے گا تو اب آپ ایک چیز دیکھو کہ ڈی ون کے لیے پی کو پوزیٹیو سے جڑا ہوا ہے اس کا مطلب یہ فارورڈ باعث بن گیا اوکے یہ فارورڈ باعث حالت میں آ گیا اور ڈی ٹو کو دیکھیں گے تو اس کے پی کو نیگیٹیو کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ریوز باعث رو گیا اور ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے دیکھا تھا کہ ڈائیوٹ جو ہے وہ فارورڈ باعث دگر ہے تو وہ کرن گزارتا ہے اور ریوز باعث دگر ہے تو وہ کرن نہیں گزارتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پرٹیکلر حالت میں ڈائیوٹ ڈی ون جو ہے وہ کرن گزارے گا اور یہ کرن کو روک دے گا یہ کرن کو نہیں گزارنے دے گا اب ڈی ون کی وجہ سے جو کرن ہے وہ ڈیفینیٹلی آر ایل میں سے گزرنا ہے یعنی آر ایل کے ایک راس میں آپ کو ایک آؤٹپوٹ ملے گا پوزیٹیو ہاف سائیکل کے لیے پوزیٹیو ہاف سائیکل آپ کو ملنا ہے آر ایل کے ایک راس میں اوکے اب یہاں پر آپ دیکھو یہ تھا پہلا پوائنٹ یعنی پوزیٹیو ہاف سائیکل اب نگیٹیو ہاف سائیکل میں کیا ہوگا نگیٹیو ہاف سائیکل کے اندر یہاں پوائنٹ اے جو ہے وہ نگیٹیو بنے گا اور پوائنٹ بی جو ہے وہ پوزیٹیو بنے گا اب پوائنٹ اے کا نگیٹیو جائے گا ڈی ون کے پی کو تو اس طرح سے یہ بن جائے گا ریوز بائسٹ اور بی پوائنٹ کا پوزیٹیو ڈی ٹو کے پی کو جڑا ہوا ہے اس کا مطلب یہ بن جائے گا فارورڈ بائسٹ اس حالت میں ڈی ون جو ہے وہ کرنٹ کو نہیں گزارے گا لیکن ڈی ٹو جو ہے وہ کرنٹ کو گزارے گا اگر کرنٹ ڈی ٹو میں سے گزرا تو بھی ڈی ٹو جو ہے واپس اسی اس میں سے کرنٹ جو ہے اس کو گزارنا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آر ایل کے ایک روس میں آپ کو آؤٹپوٹ ملے گا مطلب اس مرتبہ بھی آؤٹپوٹ جو ہے وہ آپ کو ملا تو یہ ایک ایسا زبردست سرکیٹ ہے جس میں آپ دیکھو کہ جب پوزیٹیو ہاف سائیکل تھا تو پوزیٹیو ہاف سائیکل کے ٹائم پر ڈی ون کی وجہ سے کرنٹ ملتا تھا اس وقت ڈی ٹو بند تھا یعنی ڈی ٹو جو ہے وہ بلوکڈ تھا جب نگیٹیو ہاف سائیکل شروع ہوا تو ڈی ون جو ہے وہ بلوک ہو گیا اور ڈی ٹو میں سے کرنٹ پاس ہونا شروع ہو گیا یعنی ڈی ٹو کی وجہ سے کرنٹ ملنا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی انپوٹ کے پوزیٹیو ہاف سائیکل کے واسطے آپ کو آر ایل کے اکراس میں آؤٹپوٹ ملا اور ایسی انپوٹ کے نیگیٹیو حصے کے لیے بھی آپ کو آر ایل کے اکراس میں آؤٹپوٹ ملا تو آؤٹپوٹ آپ کو دونوں مرتبہ ملا پوزیٹیو ہاف سائیکل کے لیے بھی اور نیگیٹیو ہاف سائیکل کے لیے بھی جب آپ کو دونوں حالتوں کے لیے آؤٹپوٹ ملے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا آلہ آپ نے تیار کرے جو پوزیٹیو ہاف سائیکل اور نگیٹیو ہاف سائیکل دونوں کو ریکٹیفائی کر سکتا ہے اور جب یہ دونوں کو ریکٹیفائی کرے گا اس کا مطلب یہ فل ویو ریکٹیفائیر ہے بس اس میں ایک چیز آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ پوزیٹیو ہاف سائیکل کے ٹائم پر ڈی ون جو ہے وہ کنڈکٹ ہوگا یعنی ڈائیوڈ ڈی ون جو ہے وہ الیکٹری کرن گزارے گا اور نگیٹیو ہاف سائیکل کے ٹائم پر ڈائیوڈ ڈی ٹو جو ہے وہ کرن کو گزارے گا یعنی دونوں جو ڈائیوڈ ہے وہ ایک ساتھ کرن نہیں گزاریں گے بلکہ وہ اپنی اپنی باری کا انتظار کریں گے وہ الگ الگ باریوں میں مطلب پہلے ڈی ون کی باری آئے گی تو وہ کرن گزارے گا پھر ڈی ٹو کی باری آئے گی تو پھر وہ کرن گزارے گا یہ تھی کہانی فل ویور ایکٹی فائر کی آئیے اس کا جو لکھنے کا جو طریقہ ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں تو طریقہ ایکار کا پہلا پوائنٹ ایسی انپوٹ کے پوزیٹیو پارٹ کے لیے ہے جس کے اندر ڈی ون جو ہے وہ فاروڈ بیسڈ ہوا اس کی وجہ سے کرن گزرا اور اس کی وجہ سے ڈی سی آؤٹپوٹ حاصل ہوا سیکنڈ پوائنٹ کے اندر آپ بتائیں گے کہ ایسی انپوٹ کا نگیٹیو ہاف سائیکل ہے اس دوران جو ڈی ون ہے وہ ریوز بیسڈ ہو گیا جبکہ ڈی ٹو جو ہے وہ فاروڈ بیسڈ ہوا اور پھر ڈی ٹو کی وجہ سے کرن پاس ہوا اور اس کی وجہ سے آپ کو ڈی سی آؤٹپوٹ جو ہے وہ حاصل ہوا پھر جب آپ دونوں باتوں کو مکس کریں گے تو اس کے اندر آپ بولیں گے کہ دونوں حالتوں میں مطلب پوزیٹیو ہاف سائیکل کے ٹائم پر بھی اور نگیٹیو ہاف سائیکل کے ٹائم پر بھی آپ کو دونوں مرتبہ آپ کو ڈی سی آؤٹپوٹ ملا ہے مطلب یہ کہ یہ ایک ایسا سرکٹ ہے جو پوزیٹیو اور نگیٹیو دونوں ہاف سائیکلز کو ریکٹیفائی کر سکتا ہے دیکھیں اس کا جو ویو فارم ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ اس چیز کو ہم ویو فارم کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ یہاں انپوٹ ہے یہاں پر ڈی ون کا آؤٹپوٹ ہے یہاں پر ڈی ٹو کا آؤٹپوٹ ہے اور یہاں پر ٹوٹل ہے تو میں یہاں پر آپ کو ڈی ٹیل میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ دیکھو انپوٹ کا پہلا حصہ پوزیٹیو دوسرا حصہ نگیٹیو تیسرا حصہ پوزیٹیو چوتھا حصہ نگیٹیو ہے اس میں ایک خاص بات دیکھئے کیا ہوا جب پہلا حصہ پوزیٹیو تھا اس وقت ڈائیوڈ ڈی ون جو ہے وہ شروع ہوا تھا وہ فارورڈ بیاسد ہو گیا تھا اور اس نے پوزیٹیو کیلئے پوزیٹیو ہولٹیج دیا تھا لیکن اس دوران نگیٹیو اس دوران ڈی ون جو ہے نگیٹیو ہاف سائیکل کے دوران اس نے کچھ نہیں دیا اسی طرح سے اس ٹائم پر ڈی ٹو جو ہے اس نے بھی کچھ نہیں دیا ہے مطلب یہاں پر کوئی چیز ہم کو نہیں ملی ہے اوکے تو جیسا آپ دیکھ رہے ہو اس کے اندر کہ یہاں آپ کو کچھ نہیں ملا یہاں آپ کو کچھ بھی نہیں ملا اب آپ دیکھو کہ سیکنڈ نگیٹیو ہاف سائیکل کے ٹائم پر کیا ہوا نگیٹیو ہاف سائیکل کے ٹائم پر ڈی ون جو ہے اس نے کچھ نہیں دیا ہے لیکن ڈی ٹو جو ہے اس نے پوزیٹیو ہولٹیج دے دیا اوکے پھر اس کے بعد جب ہم تیسرے ہاف سائیکل کی بات کریں گے تو پھر واپس ڈی ون جو ہے اس نے کنڈکٹ ہوا پوزیٹیو ہولٹیج دیا جبکہ ڈی ٹو نے کچھ نہیں دیا تھا جب ہم چوتھے ہاف سائیکل کی بات کریں گے تو اس ٹائم پر نیگیٹیو ہاف سائیکل کے ٹائم پر ڈی ٹو نے پوزیٹیو ہولٹیج دیا اور ڈی ٹو نے دی ون نے کچھ نہیں دیا اوکے لیکن خاص بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ غور سے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ ہوا یہ ہے کہ انپوٹ پوزیٹیو اور نیگیٹیو کی درمیان بدلتا گیا لیکن ایک بار ڈی ون کی وجہ سے آؤٹپوٹ ملا ایک بار ڈی ٹو کی وجہ سے آؤٹپوٹ ملا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر بار آپ کو آؤٹپوٹ جو ملا وہ پوزیٹیو ملا اوکے تو آؤٹپوٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پوزیٹیو کے لیے بھی پوزیٹیو ملا اور نیگیٹیو کے لیے بھی پوزیٹیو پھر پوزیٹیو کے لیے پوزیٹیو نیگیٹیو کے لیے بھی پوزیٹیو اسی لیے یہ جو عالی ہے یہ فل ویو ریکٹی فائر کہلاتا ہے تو اسے ہم کہیں گے فل ویو ریکٹی فائر کا ویو فارم یا اس کا موجی خاکہ اس طریقے سے ہم ہاف ویو ریکٹی فائر اور فل ویو ریکٹی فائر دونوں کی سٹیڈی کر سکتے ہیں آج کے لیکچر کے اندر بس اتنی پوائنٹس ہم ڈسکس کرنے والے تھے یعنی آج ہم نے ریکٹی فائر سرکٹس جو ہے وہ ہم نے دیکھا انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم لوگ اسی ٹاپک کو اور آگے بڑھائیں گے اور اس کے اندر کچھ اور پوائنٹس جو ہیں جو اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جیسے ریپل فیکٹر اور پھر ان کے آپس کے موازنہ مطلب ہاف ویو ریکٹی فائر اور فل ویو ریکٹی فائر کا آپس کا موازنہ وگرہ وگرہ وہ تمام جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے لیکچر میں جو ہے وہ کور کریں گے تب تک آپ اتنی چیزیں جو ہے وہ نو ڈاؤن کر لو اور ان کی سٹیڈی جو ہے وہ آپ کر دے رہیے چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں اللہ حافظ